یہ یزید کے خیال میں سب سے کمزور ایک چھوٹی سی بچی وہ میرا کیا بگاڑ لے گی مگر اس بچی نے شام میں وہ انقلاب بپا کیا یا ذرا ڈرتے ڈرتے جملہ کہہ رہا ہوں یہ سجاد کا شام میں تبلیغ اور زینب کے خود بات یہ تو شام میں تبدیلی اور چینجے لے کر آئے مگر اس میں بہت بڑا حصہ سکینہ کے جہاد کا تھا اب ساری باتیں آج تو آئیں گی نہیں مختصر مجلس ہے بہت وہی جو رباب سے اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ شبعہ آشور کہتی تھی میں بہت کتنی بس قسمت اللہ نے ایک بیٹی دی ہے ایک بیٹا دیا سکینہ بیٹی ہے مگر بیٹیاں تو جہاد کرتی نہیں اور ازگر بیٹا ہے بیٹے جہاد کرتے ہیں مگر بہت چھوٹا اے رباب آپ تو کربلا کے سب سے خوش قسمت خاتون آپ کے بیٹے نے بھی ایسا جہاد کیا اور آپ کی بیٹی نے بھی ایسا جہاد کیا شام میں یا سیریا میں جو اتنا بڑا چینج اور ریولیشن آیا اور اہل بیٹ آخر میں عربین کے دن کربلا پہنچے اس میں وہ تین یا چار سال کی بچی کا رول بہت ہے ایک ایسی بچی ایک ایسی بچی جس نے امامت کو خاموش کر دیا یقینا مولا علی مولا علی تمام اماموں میں بھی سب سے افضل الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعبوہما خیر منہما پوری حدیث تو یہی ہے نا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر ان کا بابا ان سے بہتر ہے باب مدینت علم علی ممبر سلونی کے خطیب علی یہ اتنے ظاہرین جو کربلا جا رہے تو کوفے بھی جائیں گے نا وہ ایکچوال ممبر نہ صحیح وہ جگہ تو دیکھ کے آئیں گے نا وہ علی ہے لیکن باقی تمام امام بھی علیہی کے وارث ہیں ان تمام خصوصیات ہیں علم میں بھی ایسا کہ کوئی کسی امام کو خاموش نہیں کرا سکتا سکینہ نے سجاد کو خاموش کرا دی ہر سوال کا جواب دینے والا امام ایک وقت آیا کہ سکینہ کے سوال کا جواب نہ دے سکتا شام کا وقت ہے اور شام کا علاقہ ہے یعنی سیریا ڈیمسکس اور آفٹر نون زندان شام میں ایک بار بچی اپنے بڑے بھائی کے پاس آتی ہے پورے قید خانے میں زندان میں ایک ہی تو مرد ہے آتی ہے اور آنے کے بعد آسمان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائیہ یہ سارے پرندے اتنے سارے پرندے یہ چڑیا یہ سب کہاں جا رہے ہیں سجاد نے کہا سکینہ بہن شام ہو گئی ہے یا اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں چار سال کی بچی نے کہا تو بھائیہ وہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں یہ بابِ مدینہ تلیل کا بیٹا ہے سجاد یہ سلونی سلونی کہنے والا خود بھی ایک امام ہے سکینہ کو سوال کا جواب نہ دے سکا ہر ایک سے کہہ سکتا ہے کہ ہم کب وہ واپس گھر جائیں گے یا سکینہ کو جواب دے سکتا ہے سکینہ بہن تمہاری تقدیر میں گھر جانا نہیں لکھا ہے تمہیں تو اسی زندان میں اور اسی قید خانے میں دفن ہونا اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخوں میں ایک جملہ یہ آیا ہے تاریخوں میں ایک جملہ یہ آیا ہے کہ جب محمد کی یہ پوتی زندان شام میں وفات پا گئی تو اسے جب دفن کیا گیا تو کوئی کفن بھی نہ ملا کفن نہیں ملا محمد کی اس پوتی کو جو کرتہ کربلا سے پہن کے آئی تھی اسی کرتے میں اس بچی کو کفن دیا گیا اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے مشکل کشاہ عالم کی پوتی جو ساری کائنات کا حکمران کہا کہ اسی کرتے میں دفن کیا گیا اور اس کرتے کے لیے دو جملے اور آگئے کوئی آقا سجاد سے پوچھے اس بھائی کے لیے یہ کتنا بڑا انتحان ہے جو کائنات کا مالک ہے ابھی اشارہ کرے تو عذابِ خدا بھی آ سکتا ہے لیکن اللہ رے امام کا صبر وہی کرتہ جو جلا ہوا بھی تھا اور لہو بھرا ہوا اور خون میں بھرا ہوا بھی تھا وہی کرتہ اہلِ بیت کو شام کے اس زندان میں کوئی اور لباس نہیں ہے کوئی چادر نہیں ہے شام میں سردی کتنی پڑتی ہے شام میں گرمی کیسی ہوتی ہے ہم نے پنکھیں چلا لی ہم ایسی میں چلے گئے ہم چھت کے نیچے آگئے زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے گرمیوں میں جلتے ہوئے سورج کے نیچے بیٹھتی ہے سردیوں میں جب دمسکس میں برف باری ہوتی ہے برف گرتی ہے تو زینب اسی حالت میں یہ ننے ننے بچے لے کے بیٹھیں ایک چادر بھی نہیں ہے اُڑھنے کے لیے فقط یہ کرتا جلا ہوا کیوں ہے کربلا میں جب آخری خیمے میں آگ لگی تھی اور بیمیاں زینب کا انتظار کر رہی تھی اور زینب سجاد کا انتظار کر رہی تھی اور آخر میں سجاد نے کہا تھا پوپی اما لیکن نبی سہرا اپنے لٹے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائی سب سے آخر میں ایک ننی سی بچی باہر آئی تھی خمید ابن مسلم کہتا ہے فوج یزید کا سپاہی نہیں ہے ریپورٹر میں نے دیکھا کہ آخر میں ایک بچی باہر آ رہی ہے جس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے وہ اتنی دیر سے باہر آئی کہ کرتے میں آگ لگ چکی ہے میں گھبرا کہ آگے بڑھا میری بھی بچی ہیں لیکن جیسے ہی قریب گیا آگ لگ چکی ہے کرتے میں لیکن بچی پورے جلال سے پیچھے ہٹی خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگا نا فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں سکینہ میں گھبرا گیا میں نے دونوں ہاتھ جڑ کہا کہ خالی کرتہ پکڑ کے آگ بجھاؤں گا وہ آگ جو بجھائی تو ایسی آگ تھی کہ زندان شام میں یہی جلا ہوا کرتہ سکینہ کا کفن بن رہا اور خون بھرا ہوا کرتہ اور اس کے بعد کی ایک روایت جو آپ سنتے ہیں یہ دونوں کہاں سے آئی جملے گیارہ محرم کا قافلہ چلا سواریاں ہیں مگر محمل نہیں ہے اماری نہیں ہے ہر بی بی کے ساتھ اس کی گود میں بچہ آئے صرف سکینہ شمرنے کا سکینہ کسی کی گود میں نہیں بیٹھے نہ اپنی ماں رباب کے پاس جائے گی نہ اپنی پھوپی زینب کے پاس جائے گی اکیلی سکینہ جو زندگی میں کبھی بغیر محمل و آماری کے بغیر کسی بی بی کا سہارا لیے اونٹ پر بیٹھی نہیں ہے آج بغیر محمل و آماری کے اونٹوں پر بغیر کسی بی بی کے سہارے کے بٹھائی گئی زینب نے کہا شمر بچی بہت چھوٹی ہے راستے میں کہیں گر جائے گی شمرنے کا نہیں گرتی لیکن سکینہ راستے میں گر گئی زینب ڈھون کے لے آئیں کہا کہ آئی شمر اب تو تو نے خود دیکھ لیا اکیلے یہ بچی نہیں بیٹھ سکتی اب تو کسی کی گود میں بٹھا دے ظالم نے عجیب جواب دیا کہا نہیں ہم نے ایک اور انتظام کر لیا کیا انتظام کیا ہے کوئی محمل لے کے آگیا کوئی آماری لے کے آگیا نہیں ایک رسی لے کے آیا ننی سکینہ کو اٹھ کی پیٹ پر الٹا لٹا دیا رسی کے ذریعے سے سکینہ کا سارا جسم اوٹ سے باندھا اور اب جو یہ اوٹ چلا ہے تو سکینہ کا نرم جسم اوٹ کی سخت کھال بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ سارے راستے رسی سے بندھی بندھی شام تک پہنچی آج اب رسی کھولی گئی تو سکینہ کا سارا جسم زخمی ہے سارا کرتہ خون سے بھرا ہے ارے اوٹ کی ساری پیٹ پہ خون نظر آ رہا ہے آپ تو خالی سن رہے ہیں زینب دیکھ رہی ہے سکینہ کی ماں رباب دیکھ رہی ہے سکینہ کی خالہ امہ فروا دیکھ رہی ہے ارے ساری بیبیوں نے جب سکینہ کی یہ حالت دیکھیں ایک بار ایک بار آکے ادھر گئیں جہاں کٹا ہوا عباس کا سر رکھا تھا اور سب نے کہا عباس بڑی محبت کرتا تھا سکینہ سے ذرا آکے دیکھ لے تو نہ رہا تو آج تیری سکینہ پہ کیا گزریا کرتہ بھی خون میں بھرا اور جسم بھی ایسا ہوا کہ جب آج کی رات سکینہ دنیا سے گزر گئی آج کی رات سکینہ مر گئی آج کی رات باپ کا ماتم کرنے والی باپ کے بعد پہنچ گئی اور ایک مرتبہ غسالہ کو بلایا گیا تاکہ ننی بچی کو غسل دیا جائے تو وہ غسالہ چیخیں مارتی بھی غسل خانے سے باہر آگئے غسل میت دینے والے روتے نہیں ہیں آپ کو تاریخ میں صرف تین مرتبہ یہ منظر ملے گا کہ غسل دینے والا رو رہا ہے ایک جب میرے چوتھے امام کو میرا پانچویں امام غسل میت دے رہا تھا لوگوں نے سنا کہ غسل خانے سے میرے پانچویں امام کے رونے کی آواز آ رہا ہے غسل مکمل ہوا پانچویں امام باہر آیا لوگوں نے کہا مولا کس لی ہے کہا کہ آج میں تیس سال ہو گئے نا کربلا کو جب میں نے غسل میت کے لیے بابا کے گلے پہ پانی ڈالا تو ایک سال جو توق میرے بابا نے پہنا تھا اب تک اس کا زخم نظر آ رہا تھا مگر اس سے پہلے بھی کوئی غسل خانے میں رو چکا جب مولا علی شہزادی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے زینب کہتی ہے میں دروازے کے قریب تھی بابا کے رونے کی آواز سن غسل مکمل کر کے بابا آیا میں نے دامن پکڑ لیا بابا آپ امام کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے کہا بیٹی فاطمہ دیکھیں پچھان نوے دن گزر گئے فاطمہ کو کہا بیٹی جب غسل میت کا پانی میں نے پہلو پہ ڈالا تو فاطمہ کی کمر پہ کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا اب دیکھیں بیٹیاں جو ہیں نا وہ ماں کا زیادہ ماتم کرتی زینب نے رونا چاہا ہوگا علی نے روک دیا ہوگا نہیں زینب بیٹی یہ تو خالی ایک کوڑا تھا تو جو کربلا سے شام جائے گی تو سارے راستے کمر پہ کوڑے کھانا پڑیں گے مگر ان دونوں کے بیچ میں آج کی رات آگئی علی کا غسل میت میں رونا باقر کا سجاد کی میت میں رونا ان کے بیچ میں آج کی رات آگئی غسالال بلائی گئی وہ گئی غسل خانے میں چیخے مارتے بھی باہر نکلیں زینب نے کہا تجھے کیا ہوا غسل نہیں دیا کہا تم نے اس بچی پر کتنے ظلم کی ہے سر سے پہر تک سارا جسم اس کا خون سے بھرا ہوا زخمی نظر آ رہی ہے اس کے اندر اوٹ کی پیٹ کا زخم بھی ہے اور جو سارے راستے نیزے چھب ہوئے گئے جو ہائے بابا پہ کوڑے مارے گئے سر سے پہر تک زخموں سے چھلنی آپ کی شہزادی آج دنیا سے چلی گئی خدا کسی جوان بھائی پہ ایسا وقت نہ لائے اکیلہ تھا آقا سجاد بہن کا لاشا اٹھایا اور وہاں لے جا رہے ہیں جہاں آج سیریہ میں جہاں آج سیریہ میں سکینہ کے قبر آئے مگر بس یہ میرا آخری جملہ اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا مگر آپ نے سوچا ہے سید سجاد کے ہاتھ کی ہتکڑی اور پاؤں کی بیڑی قید خانے میں کھول دی گئی گلے کا توک نہیں اتارا گیا ہے اور اتنا بھاری توک ہے سجاد سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے لڑ کھڑاتے میں چلتے ہیں اور اس حالت میں ننی بہن کا لاشا ننی بہن کا لاشا سجاد لے کے چل رہا ہے گلے میں توک ہے ہاتھوں میں لاشا ہے شاید آپ کو یاد کیا ہو ایشیوں کبھی یاد کرنا اس جوان بھائی کو جو توک پہن کے بہن کا لاشا لے کے جا رہا تمہیں موقع ملے تو میری بہن کے تابوت کو کندہ دے دے